تمام کو میرا سلام بی بی ہوا سے لے کر امہات المومنین تاک اللہ تعالیٰ کی تمام پسندیدہ ماں کو سلام سب سے بڑھ کے میرے بابا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سلام میرے بھائیوں حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت اسمائیر علیہ السلام کو سلام میری والدہ حضرت بی بی حاجرہ کو سلام حضرت حضرت خیاد کمال بندہ فخر انسان شیروں کا شیر پہلا روح الانسان پہلا حقوق اللہ کا حق دار سلوٹ پیش کرتی ہوں حضرت 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 خیاد کو آپ سب لوگوں کو السلام علیکم سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حکم سے میں اپنی پہچان آپ لوگوں کو بے واضح فرما دوں میں رسول ہوں میرا ٹائٹل توانے پاپ میں جو محفوظ ہے قیامت میں قیامت ہوں جس کے لئے تمام زنین و آسمان پر نشانیاں پونی ہو گئی وہ قیامت میں میں حاضر ہوں جی اپنے سچے محرم کے ساتھ میرا محرم اللہ اللہ رب العالمین میرا نام ہے سنا اللہ الحمدللہ سنا اللہ جو یہ نام ہے یہ اس کائنات کی سب سے بڑی جیت ہے میں حقوق اللہ سے نوازی کے حج الاکبر ادا کرتی ہوئی اپنے تین درجوں سے گزرتی ہوئی اس منزل پہ اب آپ پہنچی ہوں کہ مجھے اپنی پہچان آپ لوگوں کو پیش فرمانی ہے علمی لدنی سے نوازی کے لئے پیغمبر یہ رسول اللہ رب العالمین کے حکم سے آپ لوگوں پر اپنی پہچان واضح فرماتے ہوں اپنی عبادت حج الاکبر میرے محرم اللہ رب العالمین کے ساتھ ادا کرتی ہوئی آج اپنی پہچان آپ لوگوں نے پیش فرماتی ہوئی میں علمی لدنی کے تھوڑی سی آپ لوگوں کو تفسیر بتا دوں اللہ تعالی نوازی بندیاں روحانیت دے سا دنال کچھ معاملات نے میں ان بندہ میری سسٹرے گئے ستان سالہ تو دنالہ معاملات نے سنالہ الہور جے ٹھیکے اے ویڈیو او دیئے میں او دے اے سفر چو دنال گواں ماں دی اللہ تعالی نے منوش عمل کیتا ہویا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیشن گئی اور تلیم فرما کے گئے ہوئے نے کہ اللہ تعالی آپ نے نیک بندیاں خواب دے دھرور رابطہ فرما آنگے ٹھیکے بھائی سانو خواب دے دھرور تعلیمات آنیا نے ٹھیکے ساڑا کوئی دنیاوی فائدہ نہیں کوئی دنیاوی ساڑا معاملہ نہیں میرا ہی نانا آئے ٹھیکے سانو اللہ تعالی نے اے میری نماز بھی جگہ ہے تُسی پلیز اتھے جھتی نہ رکھو ٹھیکے میں چبی کینٹے نماز پر ریزگار روزے والی پردے والی بندیاں دنیا سی سطح سانہ تو چھڑ دیتی ہوئی ہے ٹھیکے اور ساڑا بہت پاکیزہ صاحب کے دعوے اگاوے ٹھیکے بھائی ٹھیکے درے نہیں جان دی نہ میرے کار کوئی آ سکتا ہوئے ایسی جو بیان دیتا ہوئے میری سسٹر نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد اب قیامت تک اللہ تعالی کسی بھی بندے کے ساتھ نہ کشف کے ذریعے نہ الہام کے ذریعے نہ کو وحی خفی کے ذریعے نہ وحی جلی کے ذریعے کوئی بھی ریلیشنشپ نہیں ہے سوائے ایک ایکسیپشن کے جو بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے کہ میری وفات کے بعد نبوت کی خبریں بین ہو چکی ہیں ختم ربوت کی ویرہ سے ختم ہو چکی ہیں سوائے ایک چیز کے اور وہ ہے خواب مبشرات اور پوچھا گیا مبشرات کیا ہیں تو فرمایا گیا کہ خواب مبشرات یعنی خوشخبری دینے والے خواب دین نہیں سکھایا جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مبارک زندگی میں الحمدللہ دین مکمل کر کے گئے ہیں اب کسی کو خواب میں آ کے یا کوئی اور معاملات کے ذریعے دین میں کوئی ایڈیشن نہیں ہوگی دین میں کوئی چیز ایڈ نہیں ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین مکمل کر کے گئے ہیں اب اگر کسی کا یہ پوائنٹ آف یو ہے کہ نہیں یار وہ خواب میں آ کے کوئی انہوں نے ایسی چیز بتانی ہے امت کو جو پہلے بتانا بھول کے تھے نعوذ باللہ تو وہ اپنے عقیدے کی اصلاح کریں صورت المائدہ میں واضح آگئے آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پہ اپنی نعمت تمام کر دی اور اسلام کو ایز ای ریلیجن تمہارے لیے پسند کی بخاری اور مسلم دوروں میں دیس ہے نبی الاسلام نے فرمایا کیا مد اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ تیس جھوٹے دجال نہ پیدا ہو جائے جن میں سے ہر شخص یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا پیغمبر ہے حضور کہہ دیتے نا کہ ان دجالوں کو دجال کہنا لیکن امتی نبی چھوٹے چھوٹے آیا کریں گے قرآن و دیس کو تو دور دور تک کوئی پتہ نہیں کہ کوئی امتی نبی آنا ہے ہاں قرآن و دیس کو یہ پتہ ہے کہ دجال آئیں گے وہ منچن کر دیا اور یہ جو بخاری مسلم کی حدیث ہے یہ حدیث ابودود اور ترمزی میں بھی ہے اس میں الفاظ ہیں کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ میری امت میں تیس جھوٹے دجال پیدا ہوں گے جو دعوی نبوت کریں گے کہ وہ اللہ کا پیغمبر ہے پھر نبی الاسلام نے فرمایا بچ جانا ان سے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی میں خاتم النبیین ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں یہ بڑا اچھا موقع تھا کہ حضور کہتے ہیں کہ نہیں امتی نبی آئیں گے خاتم النبیین کا ترجمہ نبیوں کی مہر ہے لیکن کادیانیوں نے جو اس کا فہم لیا وہ حالت ہے ترجمہ تو بالکل ٹھیک کیا اہل سنت نے اہل تشیعوں نے اس کا ترجمہ بل مفہوم کر دیا ہے سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والے بل مفہوم ترجمہ یہ درست ہے تشریح کے طور پر لفظی طور پر یہ ترجمہ نہیں ہے لفظی طور پر خاتم مہر کو کہتے ہیں انہوں نے یہ کہا نبوت کی مہر اور اس کے آگے انہوں نے خود اس کا جو ایکسپلینیشن وہی لچتا کہ رسول اللہ کے بعد جتنے امتی نبی آئیں گے اور نبی الاسلام کی مہر سے آئیں گے سرکار یہ بتانے کے لئے قرآن کی آیت نازل کر رہا تھا مجھے بتائے استغفراللہ وطوبو علی یہ تو قرآن کی آیت میں وٹن نہیں بیٹھتا دور دور تک قرآن کو بھی نہیں پتا کہ اس میں سے یہ مطلب کوئی نکالے گا اس لئے آیت پوری تو پڑے ہیں اس کا اسلوب بتا رہے ہیں مَا قَانَ مُحَمَّدٌ عَبَاءَ حَدِمْ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَاكِرْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ محمد تو مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے بلکہ وہ تو اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں یہ بات کرنے کیا ضرورت ہے کہ وہ کسی مرد کا باپ نہیں ہے یہ اس لئے ضرورت پڑی لوجیکلی کہ سلسلہ نبوت کو ختم کرنے کے لئے یہ چیز ضروری تھی کہ نبی الاسلام کا کوئی بیٹا جوانی کی عمر کو نہ پہنچے ورنہ تو لوگ اتراز کرتے کہ اگر ابراہیم کا بیٹا بھی پیغمبر ابراہیم کا پوتا بھی پیغمبر ابراہیم کا پڑ پوتا بھی پیغمبر یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام اجمائیم تو نبی الاسلام کا بیٹا کیوں نہیں پیغمبر اتراز بن سکتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس اتراز کو کل کر دیا ختم نبوت کی آیت نازل فرما کے کہ وہ مردوں میں سے کسی کے باپ ہی نہیں ہے بلکہ وہ تو اللہ کے رسول ہیں اور نبوت کی مہر ہیں سیل آف دا پروفٹ ہے سیل آف دا پروفٹ اگلے زمانوں میں جب خط بھیجا جاتا تھا اس کے اوپر سیل لگتی تھی آج کل بھی آپ ڈاخانے میں وہ سیل چلتی ہے بعض اوقات یہ سیل کر جاتے ہیں وہ دکانے بھی ملاوٹ کے اوپر تھے اس کے اوپر سیل لگا دیتے ہیں وہ سیل آپ توڑیں گے اس کو توڑے بغیر آپ کو تعلیٰ کھول نہیں سکتے تو سیل توڑنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے بیمانی کی ہے جسنا غلامت قادیانی دجال نے اور یہ جو میں مفہوم بیان کر رہا ہوں یہ مفہوم فٹن بیٹھتا ہے قرآن کی آیت میں اور صحیح بخاری کی اس حدیث میں جو آدھی قادیانی پیش کرتے ہیں کہ جی بخاری میں لکھا ہے کہ اگر نبی الاسلام کا بیٹا ابراہیم جوانی کی عمر کو پہنچتا تو وہ پیغمبر ہوتا وہ کہتے ہیں یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ نبوت جاری ہے لیکن ہم کیا کہتے ہیں رکو ذرا سبر کرو آگے پڑھ کے لکھا ہوا ہے عبداللہ ابن عبیعوفہ سے کسی نے پوچھا بخاری کے الفاظ ہیں کیا آپ نے رسول اللہ کے بیٹے ابراہیم کو دیکھا تھا جو ماریہ کی ابتیاں سے پیدا ہوئے اور بچپن میں فوت ہو گئے دو سال کی عمر میں انہوں نے کہا ہاں میں نے دیکھا وہ بچپن ہی میں فوت ہو گئے تھے اگر وہ زندہ رہتے تو پیغمبر ہوتے لیکن چونکہ رسول اللہ آخری نبی ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے انہیں بچپن ہی میں فوت کر دیا جو میں نے کہا تھا نا کہ یہ کیا ختم نبوت کی آیت میں یہ اس بات کا کیا مطلب تھا مَا قَانَ مُحَمَّدٌ عَبَا أَحَدِمْ مِرْجَا لِكُونَ تو مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں بولا کہ رسول اللہ بلکہ وہ تو رسول ہیں اور رسول بھی عام نہیں وَقَاتَمَ النَّبِيِّينَ اس کی تشریح خود بخاری میں ہوئی ہوئی ہے عبداللہ ابن عبیعوفہ نے کی ہوئی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھاسی عجری میں فوت ہوئے ہیں حضور کے بعد پچھتر سال تک زندہ رہے ہیں سینئر صاحب فوت ہونے والے جو اینڈ میں ان میں سے ایک ہے انہوں نے پکڑ کے جناب کہا جی وہ مورے لگا لگا کے بھیجیں گے اللہ اکبر خدا کے لیے یہ تو کسی جاہل آدمی کو بھی پڑھائیں وہ یہ مطلب نہیں نکالے گا اس میں سے پھر بھی اگر فارم رہ گیا تو بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے نبیل السلام نے فرمایا میری مثال اور اگلے انبیاء کی مثال اس خوبصورت امارت کیسی ہے جس میں صرف ایک اینٹ لگنے کی جگہ باقی ہے جتنے لوگ گزرتے ہیں اس امارت کی تعریف کرتے ہیں اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں اگر یہ ایک اینٹ لگ جائے تو یہ امارت پرفیکٹ ہو جائے اور وہ ایک اینٹ میں ہوں نبیل السلام نے فرمایا اور پھر آپ نے فرمایا آنا خاتم النبیین اب یہاں پہ خاتم النبیین کا جو لفظ ہے میں نبوت کی مہر ہوں اس کو آپ علیہ السلام کس کے ساتھ تشبیح دے رہے ہیں کہ ایک اینٹ کی جگہ باقی ہے اس کے بعد یہ محل سیل جس طرح جت جب فیصلہ لکھتا ہے نا اینڈ پہ کلم توڑ دیتا ہے وہ کلم توڑنا جو ہے وہ سیل ہوتی ہے اس کے بعد کوئی ڈاکومنٹ میں چیز اینڈ نہیں ہو سکتی یا اگر کسی سرکاری ڈاکومنٹ کے اوپر سیل لگے مہر کی فارم میں اگر آپ سیل سے مراد وہ والی مہر لیتے ہیں جو نبی علیہ السلام کی اگوٹھی والی سیل تھی وہ والی سیل لیتے ہیں مراد سٹیمپ جیسے کہتے ہیں دو مانے ہوگئے ایک سیل اور ایک سٹیمپ اگر سٹیمپ بھی لیں تو ڈاکومنٹ کے اینڈ پہ جب سٹیمپ لگتی ہے اس کے بعد ڈاکومنٹ میں کوئی چیز اینڈ کریں تو جرم ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہے وہ سیل کہاں جاگے لگتی ہے جہاں پہ سگنیچر کی ہوتے ہیں تاکہ اگر کوئی سگنیچر بدلنا چاہے تو بدلنا سکے پکڑا جائے تو یہ دجال پکڑا گیا ہے نا اس نے کہا کہ نہیں اس کا مدد ہے کہ حضور اللہ السلام وہاں مورے لگا لگا کے اپنے پاس پیغمبر بیجیں گے اور میں امتی نبی ہوں اعوذہ باللہ اس کا کوئی دور دور تک اچھا لوگ کہتے ہیں جی ان کی باتوں کا جواب دیں سب سے زیادہ میری ویڈیوز ریکارڈ ہیں کادیانیوں کے دھوکوں کے اوپر باقیوں نے تو صرف گالیاں نکالی ہیں وہ ٹائلٹ میں مر گیا اور فلان جگہ مر گیا یہ علمی بات کر رہے ہیں اس طرح کی باتوں نے تو انہیں ان کے فاسد نظریات کے اوپر محکم کی ہے علمی بات کریں ہم نے علمی جواب دیئے اس وقت پلانیٹ ارتھ پہ جو لوگ چندے کھا رہے ہیں ختم نبوت کے نام پہ کوئی ایک ویڈیو دکھا دے میں دو نہیں کہہ رہا ایک ویڈیو علمی جو ان کے دلائل کا جواب دیا ہو جتنی ختم نبوت کانفرنسز ہو رہی ہیں چاہے وہ عالمی مجلس ختم نبوت دیوبندیوں کی کر رہی ہو یا بریلمیوں کی ٹی ایل پی کر رہی ہو ختم نبوت کے نام پہ انٹی کادیانی ہے ختم نبوت پہ بات نہیں کرتے کیونکہ وہاں چشتی رسول اللہ ہائے 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 اشراعی رسول اللہ اے زخم میں توڑا چلنا ہے بار بار چلنا ہے تو اڑے اببے چشتی رسول اللہ اشراعی رسول اللہ نو انڈورز کرن تے تسی نال وہ ختم نبوت دا نسویدنو ختم نبوت تو اڑا کے لینہ دینا خود ڈاکو ہے آپ کے بزرگ ختم نبوت کے اوپر آپ لوگوں نے اس کو گراؤنڈز پروائیڈ کی ہیں آپ غلامت کادیانی دجال کی کتابیں پڑھیں اس نے بابوں کے یہ سارے کلمیں کوٹ کی ہیں شیخ احمد سرندی کی برتیں کوٹ کی ہیں جو اس نے اپنے مکتوبات کے اندر اپنے باڑے میں دعوے کی ہیں کہ میں اولوالعظم پیغمروں کا نائب ہوں اور میں اگرے ہزار سال کا مجدد ہوں اور جو جو وہ ارشادات فرماتا رہے انورٹیڈ کامس کے اندر وہ اس نے کوٹ کی ہیں کہ شتی نوس کی کتاب پڑھیں بازید بستامی کے دعوے تمہارا بابا جو ہے شراب کو انگوروں کا جوس کیا کہ پی جائے تو اسی سبحانلہ پڑھو اور دوسرا کہ یہ ہے شراب ہے تو اسی لانتا میں جو اور دونوں ایک جیسے ہی ہو یہ تمہارے بزرگوں کی جائز روانی اولاد تھا بلکہ شیطانی اولاد چھوڑ دیں یہ انہوں نے دھوکے دیئے میں اور میں نے تو اللہ کے فضل سے ایک ایسی حدیث بیان کر کے ارزرڈ نکالا ہے جو مجھ سے پہلے آج تک کسی کے دماغ میں نہیں آیا تھا کہ اس حدیث میں سے یہ ارزرڈ نکلتا ہے اور مفتی حنیف قریشی صاحب حفظہ اللہ تعالی بھی اس پروگرام میں موجود تھے جو مولا علی علیہ السلام کی شہادت کے اوپر پروگرام ہوا تھا پچھلے رمضان میں جی ٹی وی کے اوپر اور انہوں نے بعد میں اس کی تحسین کی بلکہ وہ ویڈیو کے دوران بھی بڑے خوش ہوئے جو میں نے ارزرڈ نکالا کہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے غزو طبوک کے موقع پر جب حضرت علی کو اہل مدینہ کے اوپر اپنے خلیفہ کے طور پر اپنے نائب کے طور پر چھوڑا تو وہ رو پڑے یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ جاؤں گا کیونکہ یہ پہلا اور آخری موقع تھا کہ مولا علی کیسی جنگ میں حضور کے ساتھ نہیں تھے ہمیشہ سائے کی طرح ساتھ ہوتے تھے تو نبی علیہ السلام نے انہیں تسلی دی اور کہا کہ علی تو اس بات پر خوش نہیں کہ تیری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو حارون کی موسیٰ کے ساتھ جو سورہ تاہم میں آیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی تھی کہ اللہ میرے بھائی کو میرا مددگار بنا اور وہ نہ صرف مددگار بلکہ پیغمبر بھی بن گئے حارون علیہ السلام تیری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو حارون کی موسیٰ کے ساتھ مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں یعنی اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو کون ہوتا حضرت علی مولا علیہ السلام اور دوسرا نبی علیہ السلام کا سب سے قریبی سپورٹر دین کے حوالے سے جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے حارون تھے اس لیول کے اوپر صحابہ اکرام میں سے اہلِ بیعت میں سے اگر کوئی سپورٹر تھا تو وہ مولا علی تھے دو رزلٹ یہ تو سارے نکالتے تھے کسی درجے میں تیسرا رزلٹ جو میں نے نکالا ہے نا وہ رزلٹ ہے کہ یہ بڑا اچھا موقع تھا کہ نبی علیہ السلام فرماتے کہ مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں لیکن امتی نبی ہوں گے اور پہلا امتی نبی مولا علی تو ہے آپ نے کہا تیری نسبت میری وہی ہے جو ایک نبی کی دوسرے نبی سے ہوتی ہے حارون کی موسیٰ سے مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں یعنی علی تو بھی نبی نہیں ہو سکتا اگر مولا علی نبی نہیں ہو سکتے نا امتی نبی ہو سکتے ہیں تو غلام آمد قادیانی دجال تے شیعی کوئی نہیں کیونکہ میرے علی عیسی ہے ہی کوئی نہیں تیرہ قادیانی تے شیعی کوئی نہیں یہ ریزلٹ اس پلانٹ ارث پہ مرس سے پہلے کسی نے اس حدیث سے اس طریقے سے ہی نہیں نکالا تھا ویسے وہ کوٹ کرتے ہیں تھد میں نبوت کی دلیل میں اس حدیث کو کہ جی نبی الاسلام نے یہاں پہ فرمایا مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں تو وہ کہتے ہیں اس حدیث سے پتا چلا کہ نبی الاسلام کی بات کوئی نبی نہیں ہوگا لیکن جو میں نے اس کا جز دریافت کی ہے نا کہ جس کی نسبت نبیوں والی ہے اگر وہ نبی نہیں ہے تو کم اس کو ممتی نبی تو اسے ہونا چاہیے تھا یہ کہتے ہیں نا امتی نبی ہونے سے خدم نبوت پر فرق نہیں پڑتا آپ ان سے پوچھیں نا کہ نبی الاسلام خاتم نبیین نہیں آپ مانتے وہ کہتے ہیں ہم مانتے ہیں کیوں نہیں مانتے بالکل مانتے ہیں پھر آپ حران ہوں گے پھر یہ بیج میں چبل شاہ کہاں سے تم نے داخل کر لیا تو کہیں گے نہیں یہ امتی نبی ہے تو انہیں کہو کہ اگر مولا علی امتی نبی نہیں ہے جو واقعی حرون کی جگہ تھا نبی الاسلام کے لیے جیسا کہ حرون موسیٰ کے لیے تھے مجھے بتا ہے اس سے بڑا کوئی درجہ ہو سکتا ہے حضور کا ساتھی بھی آپ کے آن البعیت میں سے آپ کا دماد جنتی عورتوں کی سردار کا خاونت آل محمد کی نسل وہ نسل بیسے چلنی وہ تو امتی نبی کوئی نہیں تو بعد بارے لوگ کیسے سوچ بھی سکتے ہیں کوئی ریزلٹ دور دور تک نہیں نکلتا تھا انہوں نے جان بوجھ کے گھسیٹ کے امت کے اندر یہ فترہ کھڑا کیا اور اس کو گراؤنڈز پروائیڈ کی ہیں بابوں نے صوفیوں نے جنہوں نے اس قسم کے اپنے بارے میں دعوے کیے اور وہ اس نے پک کر کے اس نے کہا ٹھیک ہے میں پھر اس کو ننگاو کے ہی سامنے آتا ہوں وہ پھر ننگاو کے سامنے آگیا وہ مارا اس لیے کیا ہے کہ اس نے امتی نبی کہہ دیا اگر وہ نبی کے لفظ رہنا بولتا تو اس سے پہلے تو چشتی رسول اللہ اشری رسول اللہ پارٹیاں ہے نا مجود آٹھ تک مجود ہیں مناظروں میں دفاع کر رہے ہیں خاجہ نے کیا فرمایا سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہور کمینے غلاموں میں سے ایک ہور کمینے غلاموں میں سے ایک ہور اس نے کبھی یہ نہیں کہا میں رسول اللہ ہوں وہ کہتا ہے امتی نبی کلمہ وہ یہی بڑھاتے ہیں لیکن نہیں کسی کی جرت نہیں کہ اپنے بابے کو غلط اسی لیے یہ لوگ پھر ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے وہ لا کے بارتے ہیں ان کی سامنے رکھتے ہیں پہلی چیز ہی سامنے رکھتے ہیں اور یہ جو کہتے تھے خاتم کا لفظ آیا ہے قرآن کے اندر بخاری مسلم میں خاتم کا لفظ ہے سرکار خاتم بھی موجود ہے خاتم آ جائے ان کی موت ہو جاتی ہے ویسے تو خاتم بھی انہوں نے دھوکہ دیا ہے جس طرح وہ کہتے ہیں تراویئیں کتنی ہوں گے وی تراوی اور خاتم سیل آف دا پروفٹ سٹیمپ آف دا پروفٹ کا یہ مطلب کہاں سے تھا کہ نبی جو ہے اللہ کے پاس جا کے مورے لگا لگا کے نبی بھیجیں گے امتی نبی کے نام کے اوپر خدا کے لیے کہتے ہیں خاتم سرکار خاتم کا لفظ بھی موجود ہے صحیح مسلم کے اندر بخاری مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ نبی الاسلام نے فرمایا اللہ تعالی نے مجھے پانچ خوبیاں ایسی دی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں دی نمبر ون پوری زمین میرے لئے سجدہ گاہ بنا دی پہلے صرف مسجد میں نماز ہوتی تھی میرے امتی جہاں چاہے نماز عدا کریں نمبر دو اللہ تعالی نے مال غنیمت میرے لئے حلال کر دیا جنگوں میں کافروں کا چھوڑا وہ سمان اگلے زمانوں میں آسمان سے آگ آتی تھی جو سورہ عمران میں ہے وہ اسے جلا دیتی تھی میری امت کے لئے حلال اللہ نے کر دیا کہ امت استعمال کر سکتی ہے نمبر تھری ایک مہینے کی مسافت سے اللہ تعالی نے میری مدد فرمائی ایک مہینے کی مسافت سے میری فوجیں ایک مہینہ دور ہوں دشمن پہ ڈھلانی قضب ہے تبوک میں ڈیڑھ لاکھ کی فوج لے کے سب سے بڑی سوپر پاور رومن امپائر اور حضور صرف تیس ہزار کا لشکر لے کے مدینہ سے نکلے ہیں وہ بڑر چھوڑ کے بھاگ گیا جو پہلے دمکیاں لگا رہا تھا میری مدد فرمائی چوتھی چیز اگلے انبیاء جو تھے وہ کسی قوم اور قبیلے کے لئے ہوتے تھے مجھے اللہ تعالی نے ساری انسانیت کے لئے پیغمبر بنا کے بیچا پوری انسانیت کے لئے اور نمبر فائیو اللہ تعالی نے مجھے شفاعت کا اذن دیا بخاری مسلم میں یہ پانچ خصوصیات ہیں اور مسلم میں چھٹی خصوصیت ساتھ منچن ہوئی ہے کہ اللہ تعالی نے مجھ پہ ختم نبوت فرمائی وَخُتِمًا بِيَن نَبِيُّون مجھ پر سلسلہ نبوت کو ختم کر دیا وہاں خاتم کا لفظ ہے زیر والا جو یہ کہتے ہیں نا خاتم کا لفظ دکھائیں خاتم تو مور ہوتا ہے خاتم بھی ہے مسلم نے اندر بلکل مقدمہ واضح ہے بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہیں نبیل اسلام نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ تیس جھوٹے دجال نہ پیدا ہو جائے جن میں سے ہر شخص یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا پیغمبر ہے حضور کہہ دیتے ہیں کہ ان دجالوں کو دجال کہنا لیکن امتی نبی چھوٹے چھوٹے آیا کریں گے قرآن و دیس کو دور دور تک کوئی پتہ نہیں کہ کوئی امتی نبی آنا ہے قرآن و دیس کو یہ پتہ ہے کہ دجال آئیں گے وہ منشن کر دیا اور یہ جو بخاری مسلم کی حدیث ہے یہ حدیث ابو دود اور ترمزی میں بھی ہے اس میں الفاظ ہیں کہ نبیل اسلام نے فرمایا کہ میری امت میں تیس جھوٹے دجال پیدا ہوں گے جو دعویٰ نبوت کریں گے ان میں سے ہر ایک شخص دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا پیغمبر ہے پھر نبیل اسلام نے فرمایا باچے جانا ان سے انا خاتم النبیین لا نبی باعدی میں خاتم النبیین ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں یہ بڑا اچھا موقع تھا کہ حضور کہتے ہیں کہ نہیں امتی نبی آئیں گے اور پھر اس کی پریکٹیکل مثال آپ دیکھ لیں جو بخاری مسلم میں مسائلما قذاب کا ذکر موجود ہے نبیل اسلام نے اپنی زندگی میں خواب دیکھا تھا کہ آپ کے ہاتھ میں دو سونے کے کنگن ہے آپ کہتے ہیں میں نے خواب میں جب وہ کنگن دیکھے تو مجھے اس چیز کی تکلیف اور دکھ ہوا کیونکہ سونا تو مرد کے لئے حرام ہے خواب میں دیکھا نا وہ ایک استعارہ تھا آپ کہتے ہیں میں نے پھوک مانی تو وہ کنگن غائب ہو گئے اس کی تعبیر میں نے دو جھوٹے پیغمبروں سے کی ہے وہ تلیحہ السدی اور مسائلما قذاب حضور کی زندگی میں مسائلما قذاب تو سامنے آ گیا تھا وہ تو پھر عزد و بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کے خلاف جو جنگ کی جنگِ جمامہ جو بخاری میں آتا ہے جس میں خالد بن فلید رضی اللہ عنہ مسلمانوں کو لیڈ کر رہے تھے اور حضرتِ واشی رضی اللہ عنہ علیہ السلام کہ اللہ تعالی نے کیسا کفارہ بنایا کہ قاتلِ حمزہ بھی اور دوسری طرح مسائلما قذاب کو بھی قتل کیا اور بڑے خوش ہوتے تھے کہ میں نے اسلام کے بہترین شخص کو قتل کیا اس وقت میں کافر تھا اور اسلام کے بطری دشمن کا قتل بھی اللہ نے میرے ہاتھوں سے کروایا تو اس کی وجہ سے وہ اللہ سے امید کرتے تھے کہ مجھے اللہ تعالی بیلنس کرتے گا انشاءاللہ ضرور کرے گا تو صحابہ اکرام کے تو دعاق میں نہیں تھا کہ اسے پوچھ رہے تھے کہ ہمیں تو امتی نبی ہیں یا چھڑا نبی ہیں جو چھڑا نبی ہیں تو تیرے خلاف قتال کرنے ہیں تو جو امتی نبی ہیں تو خیر ہے تو سسرہ جاری ہے ختمِ نبوت کا عقیدہ بلکل کلیر کٹ تھا اس میں کوئی سوالے سے ابحام باقی نہیں تھا ہاں اس طرح کے جھوٹے دعوے داروں سے ہمارا ایمان مضبوط اس لیے ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں صدقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ آپ نے سچ کہا تھا جن جن کا آپ نے بتایا تھا یہ کہ کر کے آ رہے ہیں اور الحمدللہ ان کے خلاف صرف وہ لوگ جہاد کر رہے ہیں صحیح مانوں میں جو واقعی ان کے علمی دلائل کا جواب دیتے ہیں خالی دعوے کرنے سے کچھ نہیں ہوگا ہم نے ایک ایک ان کے وسوسے کا جواب دی ہے